بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیس سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے موجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں اس کے بعد اپنے پانچ موجزات بیان کرتے ہوئے کہا میں مٹی سے پرندے کی شکل بناوں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا میں پیدائشی اندے کو بینائی دوں گا میں برس کے مریض کا علاج کروں گا حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا زخیرہ کرتے ہو یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے موجزات کو سہر و جادو سے تعبیر کیا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں پندو نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے ایک دن وہ اپنے بارہ خاص دوستوں جن کو ہواری کہا جاتا تھا کہ ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے دوران سفر انہوں نے جو بھی اندہ اور اپاہج دیکھا اسے اذن خدا سے شفا دی انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں بت پرستیوں انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری بارہ افراد تھے جو ان کے خاصل خاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے سوائے ایک کے ان ہواریوں کے نام یہ تھے پترس، اندریاس، یعقوب، یوہنہ، فلوپس، برترلولمہ، تومہ، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودہ جو کہ یعقوب کے بھائی تھے اور یہودہ اسخریوتی اس آخری ہواری یہودہ اسخریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا جہاں وہ اب تک زندہ ہیں یہ ہواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی موجدہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے لہذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا آپ کا پروردگار ہمارے لئے آسمانی دسترخان مہیا کر سکتا ہے ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبا کی بو دے رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو ہواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس وضع سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اتمنان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تاکہ اس پر گواہی دیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا خدایہ ہمارے لئے آسمانی دسترخان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لئے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو ہمیں روزی عطا فرما تو بہترین روزی دینے والا ہے خداوندہ متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی میں آپ کے لئے ایسا ہی دسترخان بیجتا ہوں لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہوگا دسترخان نازل ہوا اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مشلیاں تھیں چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخان ہمارے لئے عید کا موجب ہو یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے روایت ہے کہ متعدد بار دسترخان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ آسمانی دسترخان فقرہ کے لئے بچھائیں نہ کہ عمرہ کے لئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخان کے موجدہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے خداوندہ متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے تین سو تینتیس مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ اوزاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے لیکن تین روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیرو سیاحت تھا آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھمس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں فما فضلہ علیہ پس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا اس نے فریاد بلند کی اے روح اللہ میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے باہر نکالا اور فرمایا اے دوست تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے پست قد دوست نے کہا میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں پس ہمارے درمیان کیا فرق ہے یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرگے میں لے لیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام و مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لئے قرار نہیں دیا تھا لہذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو اس شخص نے توبہ کی اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائض کیا ہوا تھا ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ہمراہ سیرو سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں بلازدہ تک پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذابِ الٰہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیکھرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپردے خاک کرتے ہواریوں نے ارض کیا اے روحِ خدا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں جس کی ضد میں یہ لوگ آئے تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑے اور فرمایا اے اس گاؤں کے لوگو ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا ہاں اے کلمہِ خدا آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر افسوس تمہارا کیا کردہ تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو زندہ شدہ مردہ نے کہا چار چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذابِ الٰہی نازل ہوا ہے تاغوت یعنی گمراہی کی پرستش خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی لمبی چوڑی آردوںیں اور دنیا کے کھیل کوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا زندہ شدہ مردہ نے کہا جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں اور جب پشت کر دیتی ہے تو ہم گریہ ازاری کرتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ تاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے زندہ شدہ مردہ نے کہا ہم گناہگاروں کی اطاعتوں پیر بھی کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے کام کی آقبت کیسے انجام پذیر ہوئی زندہ شدہ مردہ نے کہا ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو ہاویہ میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاویہ کیا ہے زندہ شدہ مردہ نے کہا ہاویہ سجین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سجین کیا ہے زندہ شدہ مردہ نے کہا آگ سے پگلے ہوئے پہاڑ ہیں جو تا قیام قیامت ہمارے اوپر بڑکتے رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تھے تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا زندہ شدہ مردہ نے کہا ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو کہ وہاں پر نیک کام انجام دیں اور زاہد و پارسہ بن جائیں تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حال پر افسوس کیا ہوا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی ہے زندہ شدہ مردہ نے کہا اے روحِ خدا ان سب کے موں آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کریحل منظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا اس وقت بال کی مانت باریک تار سے دوزخ کی گاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا شاید اس شخص کو عذاب عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے خدا کے دوستو دیئے ہوئے نمک سے خوشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا و آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی چالیس راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور راز و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی اسی خاندان کے ایک شخص نے چالیس راتیں عبادت خدا اور راز و نیاز میں گزاریں اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی وہ بہت پریشان ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا شکایت کی اور ان سے التماز کی کہ اس کے لئے دعا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور دو رکعت نماز بجا لائے اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لئے دعا کی اسی وقت ان پر خدا نے یوں وہی نازل فرمائی اے عیسیٰ میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا ہے وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرہ اس شخص سے بیان کیا اس نے عرض کیا اے روحِ خدا حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا اب خدا کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کریں کہ یہ شک برطرف ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رہبری کا یقین ہوا اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح چالیس رات عبادت و راز و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحبِ اولاد ہوا ہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر میں جاتے اور اس کی احوال پرسی کرتے ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے جب واپس پڑھتے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے ماں نے کہا اے پیغمبر خدا میرا بیٹا دنیا سے چل بسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں ماں نے عرض کیا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اذن خدا سے زندہ کر دوں گا جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی قبر شک ہوئی اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ اوزاری کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا اپنے دوست سے پوچھا کیا تم اپنی ماں کے ہمراہ دنیا پر رہنا چاہتے ہو اس نے ارض کیا یعنی غزہ کھاؤں روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیا یہ چاہتے ہو کہ بیٹ سال کھانا کھاؤ روزی کماؤں شادی کرو اور صاحب اولاد بنو اس نے ارض کیا ہاں میں اس پر راضی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا وہ بیس سال تک زندہ رہا اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ